ہم نے آج اس مانیٹرنگ سیل کا آغاز کر دیا ہے اپنا ایک پورٹل بنا دیا ہے اور ہمارے جتنے بھی یونین کمیٹیوں میں چیرمن وائز چیرمن کانسلر جیتے ہیں یا ہر ہیں ان سب سے ہم نے کہا ہے کہ وہ اپنی آبادیوں میں لوگوں سے رابطہ کریں مساجد میں اعلانات کریں وہاں پر اسٹرول لگائیں بازاروں میں لوگوں سے رابطہ کریں اور اس بات کا تاقب کریں کہ کسی بھی صورت میں ہماری اس گنتی پر ڈاکا نہیں پڑنا چاہیے میں شہریوں سے کراچی کے اپیل کرتا ہوں کہ کہیں بھی آپ کے دوست آپ کے احباب آپ کے فلیٹ میں رہنے والے آپ کی آبادی میں رہنے والے کچھی یا پکی آبادیوں میں رہنے والے پورشنز میں رہنے والے مختلف بیلڈنگز کے جو ہے وہ فلورز میں رہنے والے ان کو آپ معلومات کریں اگر خانہ شماری نہیں ہوئی تو اس میں آپ اس کا اندراج کروائیں اور اگر مردم شماری نہیں ہوئی لوگوں کو نہیں گنا گیا تو اس کا اندراج کروائیں جب آپ یہ اندراج کرائیں گے تو انشاءاللہ ہم اس ڈیٹا کو سامنے رکھتے ہوئے کراچی کا یہ مقدمہ پوری قوم کے سامنے بھی رکھیں گے اور عدالت میں بھی جائیں گے ہم ہر اس جگہ پہ جائیں گے جہاں سے کراچی کو حق ملے اور انصاف ملے سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں سڑکوں پہ بھی جائیں گے اور عوام کے ساتھ مل کر اس بنیادی حق کے لیے آواز اٹھائیں گے جماعت اسلامی کو الحمدللہ لوگوں نے اعتماد دیا ہے ووڈ دیئے ہیں سپورٹ کیے ہماری کراچی کی جو حق دو کراچی کو تحریک ہے اس میں لوگوں نے ہمیں زبردست طریقے سے اس کی پذیرائی کیے تو ہم اس کو اپنا فرض سمجھتے ہیں اور کراچی کے لوگوں کا حق سمجھتے ہیں کہ جب لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں تو ہم لوگوں کا مقدمہ لڑیں اب تک ماضی میں جو کچھ ہوا ہمارا منڈیٹ بیچا جاتا رہا وہ ہو گیا اب کسی کو یہ جرورت انشاءاللہ نہیں ہوگی کہ اس طرح سے شبخون مارے ہم تاقب کریں گے ہم انشاءاللہ انتریب ایک احتجاج بھی کریں گے رمضان میں بھی کریں گے انشاءاللہ اور ہم یہ بیور آفیس ٹریٹس کے دفسر پہ کریں گے تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس آئیں بیٹھیں کھائیں پیئیں چلے جائیں آپ کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا کام ٹھیک کرنا ہوگا